اب میں کوئی لمبی تقریر امیشہ نہیں کرتا ہوں مختصر سی جی جی بولے بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دن بھی آپ کی بات رہ گئی تھی تینکیو آپ نے کافی عرصے کے بعد مجھ پہ مہربانی کی گئے شکریہ جنابی علی دو گدارشات ہیں کانسٹیٹوشنل ایمینڈمنٹس ہوئی اور پاکستان کو ایک نیا نظام عدل دیا گیا ہے اس نظام عدل کے نتیجے میں اب جو تین سینئر موس جج ہوں گے سینئر پیونی جج اور دو نیکس سینئر ججز ان تینوں کی یہ توقعات ہوگی کہ حکومت یا وزیراعظم ان میں سے کسی ایک کو بھی چیف جسٹس بنا سکتا ہے اور یوں ان تینوں میں سے کوئی بھی حکومت وقت کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرے گا پہلے سے ہی ہمارا نظام عدل جو ہے ایک سو اٹھتیسویں نمبر پہ دنیا کے انڈیکس پہ آ رہا ہے مقدمات جو ہیں وہ دہائیوں تک چلتے رہتے ہیں اب یہ جو ایمینڈمنٹ ہوئی ہے ہو سکتا ہے موجودہ طور پہ تو حکومت مستفید ہو شاید جج ساہبان کوشش کرے کہ تابدار رہے ہیں لیکن جب یہ حکومت نہیں ہوگی کسی اور پارٹی کی حکومت ہوگی تو کیا یہ جو نظام دیا ہے کیونکہ تینوں جج ساہبان جو ہیں وہ حکومت وقت کو ناراض نہیں کریں گے یہ اس آئینی ترمیم کا سب سے ڈیزاسٹس آسپیکٹ ہے اور جس معاشرے میں آلڑی ہماری عدالتیں جو ہیں کل جو لاؤ منسٹر فرما رہے تھے کوئی ان کی شاندار تاریخ نہیں ہے انصاف کرنے کی ذلفقار علی بٹو شہید کو اسی سپریم کورٹ نے تختہ دار پہ لٹکایا تھا اسی عدلیہ نے جسٹس مونیر بھی پیدا کیا اسی عدلیہ نے افتخار چودری بھی پیدا کیا اسی عدلیہ نے ساکی بن سار کو بھی جنم دیا جسٹس اڈوگر بھی آئے جسٹس کوسہ بھی آئے اور سب سے زیادہ پرو منیر جسٹس پائیس دیسہ بھی آگئے ان اس نظام عدل کی ہوتی ہوئی جو پہلے سے تھا کوئی معیناز نہیں تھا میں بتی سال میرے ہو گئے ہیں اس پیشے سے وابستہ اس پہ خوش ہوتے ہیں جج سہیوان کہ ہمیں عدالتوں میں مائلات کیوں کارا کرو انگریزوں کے دور میں لارڈز ہوا کرتے تھے اور وہ جج ہوا کرتے تھے تو ان کو ہمیں لارڈز کہتے تھے کہ خاندانی شجریں ان کے لارڈز سے ملتے تھے یہاں پہ تو اب جس طریقے سے افتخار چودری نے برکیوں کا سلسلہ شروع کیا اور جو جج سہیبانے لیویٹ ہو گئے اور اب جو سپیریئر جوڈیشری پہ جو عدلیہ بیٹی ہوئی ہے وہ اس سمیت بندیال بھی سمیت وہ بھی کوئی اتنا مائناس جج نہیں تھا اس نے بھی دڑن تختہ کیا تھا یہ دیکھیں کوئی آپ کا کوئی امارہ کوئی ہم پہ مہربان کوئی آپ پہ مہربان ہمیں مہربان جج چاہیے ہی نہیں ازاد جج بلکہ ازاد سے بھی زیادہ ذمہ دار جج چاہیے جو انصاف کر سکے ساکی بن عیسیٰ آیا تھا اس وقت بھی ہم کہتے تھے ایک کلو نہ بنا ہوا تھا ڈیم بنا رہا تھا بدوقت ڈیم کے ساتھ تبارہ کیا کام ہے پھر پھر آپ یہ دیکھیں فائز عیسیٰ کے بندیال بندیال آیا بارہ وجہ اس نے عدالت بھی کھولی اور پھر وہی بندیال صاحب تھے سپریم کورٹ نے تاریخ میں پہلی دفعہ فیصلہ دیا اور جب حکومت نے آنکھیں دیکھائی تو اس فیصلے پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوا اس سے پاکستان میں قانون کی اکمرانی کی بیخکنی ہوئی جنابی علی گزارش یہ ہے کہ یہ جو بلاول بٹو درداری صاحب قاضی فائز عیسیٰ کو جو خراج تحسین پیش کر رہے تھے جو ڈنگرے برسا رہے تھے یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہیں جس نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو بنشان کیا یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہے جس نے این امینڈمنٹ سے پہلے ریویو دو دنوں میں فکس کر کے ضمیر فروشی کیلئے راستہ موار کیا اور پھر ہمارے ایمینیز مہا سے پرامد ہو گئے اور وہ ایمینیز اب وہ ایمینیز جو تھے ہمارے پہلے کو لیگ تھے وہاں پہ گئے یہاں ہمارے عرب دوست بھی موجود ہیں لیکن ان کو عربوں روپے ملے تھے نہیں یار یعنی کہ پھر میاں نواز شریف کی شکل ان کو پسند تھی ہاں اچھا یعنی بڑے ہی بے ذوک لوگ تھے آپ مجھے اس پہ لارہے ہیں مجھے تقریر کرنے تھے جناب علی ہمارے دوست اخوا ہوئے کہتے ہیں ہمارے دوست جو ہے اور یہ عربوں کی جو پیشکشے ہیں اس عیوان میں موجود شاید ہی کوئی ایمینے ہوگا جس کو نہیں ہوئیں گے مجھ سمیت ہمیں پیشکشے ہوئی آئیں ضمیر پیشیں اور وہ ایمینمنٹ ہوتی ہے کہ اگر وہ پانچ لوگ ضمیر نہ بیچتے تو شاید یہ ایمینمنٹ نہ ہوتی ہمارے ایمینیز آپ کو ووٹ دے رہے ہیں فیسہ بھی لیلہ دے رہے ہیں اور بات ہو رہی تھی قانون کیوں کمرانی کی جمہوریت کی والا دستی کی عدالتوں کی ازادی کی کیا ڈراما ہے یعنی ضمیر کی مطابق آپ کس نے کہا ماشاءاللہ جناب علی پیرمیان آنواز شریف صاحب نے موکے کے عصاب سے عدلیہ پہ اپنی بڑاس پی نکال دی اور وہ تاریخ ساتھ شیر کہے دیا کہ انہوں نے جو شیر کہا جوابی شیر تو مجھے آتا ہے لیکن میرے نون کے دوستوں کی حیاء رکھنے کی وجہ سے نہیں بولتا ہوں نہیں 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 آخری بات یہ ہے یہ وقت گزر جائے گا ہم منثور علی شاہ صاحب کو لا رہے ہیں یا افریدی صاحب کو لا رہے ہیں یا کانسٹیوشنل بینچ کے سربراہ کے طور پہ امین الدین خان کو لا رہے ہیں کورشش یہی ہے کہ آئندہ کے تین چار سالوں کیلئے نظام کو اسی طرح رکھا جائے تاکہ یہ اسمبلی اپنی میاد پوری کر سکے یہ وقت گزر جائے گا لیکن ملک کو ہم نے ایک ایسے راستے پر گمزن کر دیا ہماری میری دلی خواہش تھی ایک دفعہ جناب کے سپیکر صاحب کو میں نے کہا بھی تھا میں نے کہا بہتر ہوگا آپ کوئی کانہ رکھیں اور تمام اپوزیشن اور ان سب کو بلائیں یہاں پہ خدا کی قسم ان کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئے ڈرتے ہیں آپ سب کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئے ڈرتے ہیں نہیں سب ڈرتے ہیں یعنی جو نظام چل گیا ہے نہ سلام کر سکتے ہیں نہ کلام کر سکتے ہیں وہ خواہ جاسب صاحب سے ایک دن کیا سرے راہ ملاقات ہو گئی میرا دڑن تختہ ہوگی آپ پارٹی سے تو میری گزارش یہ ہے جناب سپیکر کہ یہ جس طریقے سے امینڈمنٹ لائی گئی شاید ہی بارڈر لائن پہ ہم رہ گئے توڑا ساگر ایک ام اکموڈیٹ کر دیتے تو یہ کنسنسسی بھی لائی جا سکتی تھی ہاں جی سارا مجھے توجہ آپ ساری اپنی طرف کے اچھ رہے ہیں جناب ایڈپٹی سپیکر صاحب آخری بات یہ ہے کہ لکی سیمٹ ایک ادارہ ہے جو لکی مروت میں قائم ہے ایشیا کا سب سے بڑا سیمٹ پلانٹ ہے سن نینٹین نینٹی سکھ سے یہ اپریشن کر رہا ہے ہماری شیخ بدین کے پہاڑ جو ہیں اس نے نگل لیے لیکن میرے علاقے میرے حلقے کو نہ تو یہ سی اثار میں کچھ دے رہا ہے نہ رائیلٹی میں دے رہا ہے اور نہ ہمارے حلقے یا لوگوں کی فلاو بیبوت کیلئے کوئی کام کیا ہے میری استعداء یہ ہیں جو منسٹر ہے انڈسٹیز کے ان سے استعداء ہیں کہ ذرا یہ ملائدہ کر لیں وائد یہ شیل ہے پیٹرولیم انڈسٹیزیں جتنے ایکسکیویشن ہوتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو لکی مروت کے لیے جو لکی سیمٹ جو ہمارے حقوق پہ بیٹی ہے اس حوالے سے اگر وہ کوئی آپ ملاقات کا ان کو قیدے میں اپنے علاقے کے ڈیلیگیشن لے جا کے ان کے سامنے رکھ دوں گا ان تمام گزارشات کے ساتھ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مہربانی کی شفقت کی بہت شکریہ